اور بھی زبان میں بیٹھی چیز کو غور کہتے ہیں یہ زمین کیسے بیٹھ گئی جب لوت علیہ السلام کی بستی کو اٹھایا اور اٹھا کر اوپر سے زمین پر مارا تو وزنی چیز جب زمین پر گرتی ہے تو دائیں بائیں زمین نیچے بیٹھ جاتی ہے اس طاقت سے وہ بستی زمین پر گری کہ تین سو میل تک ساری زمین بیٹھ گئی تو لوت علیہ السلام صبح نکلے نکلنا تھا کہ پہلے زلزلہ آیا زلزلہ آیا پھر فرشتے کی چیخ آئی پھر پتھر برسنے لگے چیخ ہو پکار لوت علیہ السلام نے بیوی زگا تھا پیچھے نہ مڑ کے دیکھنا پر اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس نے کبھی سر ٹوٹنا ہے تو چلتے چلتے جلبہ اس کو نہیں رہ سکی بزرائیوں اتنی کو گردن ٹڑی ہوئی تھی کہ اوپر سے پتھر آیا اور اسے بھوسا بنا کے پھینک لیا تو میرے بھائیو ہم سب خطرے کی لپیٹ میں ہیں نمبر بنامبر نوبت بناوبت یہ ہو گا یا لوگ توبہ کریں گے یا اللہ کی نشانیاں کھل کے آئیں گی جب یہ ہو گا جب میری امت گانے بجانے کو فرش جو قومیں گانے بجانے میں ڈوبتی ہیں وہ ہلاک ہو جاتی چلو میں کہتا ہوں قرآن بھی پرانی کتاب اور حدیثیں بھی پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں کتنا ایک طبقہ جاہلوں کا جو یہ بھی کہتا ہے اقبال کو تو مان لو تمہارا شائر مشرق ہے حکیم الامت کا لقب پایا ہے انیسو چھانوے میں انڈونیشیا جماعت میں گیا تھا تو وہاں کا جرنل حبیوی تھا مسلمانوں کا لیڈر اس سے ملاقات پر اس نے کہا کہ آپ کے شائر اقبال کی پورٹری کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے نوجوانوں میں جذبہ پیدا کیا میں کہا ہماری قوم تو اس کی قدر نہ کر سکی سا سمندر پار کی قوم اس کی شائری سے انقلاب لے آئے کوئی انہیں گانوں سے فرصت کوئی نہیں تو اقبال نے کیا کہا تھا آہ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے تمہیں بتاؤں میں قوموں کے اروج و زوال کی کہانی شمشیر سنا اول تاؤس و رباب آخر جب وہ اٹھتی ہیں عزت کے زینوں پر تو نیزوں کی کھڑ کھڑا ہٹ اور تیروں کی سنسنا ہٹ اور تلواروں کی جھنکار ان کا نغمہ ہوتا ہے اور جب وہ زلت کے گڑھوں میں گرتی ہیں اور پستیوں میں گرتی ہیں تو پھر تانسین ان کا بڑا آدمی بن جاتا ہے پھر تانسین کے قصیدے پڑے جاتے ہیں پھر گلوکاروں کو فنکار بنایا جاتا ہے پھر ناشنے والیوں کو فنکارہ بنایا جاتا ہے ہائے 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 چھے لاکھ کو کیا جواب دوگے پاکستان کے عوام کے کوئی تین ہستیوں کا سامنا ہے ساری دنیا کو دو کا سامنا ایک اللہ کا ایک اس کے رسول کا پاکستان والوں کو تین کا سامنا ہے ایک اللہ کا ایک اس کے رسول کا اور ایک ان چھے لاکھ کا جن کی ہڈیوں پر اس ملک کو تعمیر کیا گیا وہ معصوم بچے جو درختوں سے لٹکا کر سینے کے پار کیل کر دئیے گئے وہ عزت معابیٹیاں جو خاک و خون میں لوٹا دی گئیں وہ نوجوان اور بوڑھے جن کی لاشوں سے ٹرینیں بھر بھر کر لاہور کے سٹیشن پر آتی تھی ہاں میں تو مہاجر نہیں ہوں لوکل آدمی ہوں لوکل ذمہ دار کا بیٹا ہوں میرے اببہ کا ایک مہاجر دوست تھا اس کی ایک دفعہ وہ کہانی سنا رہا تھا میرے باپ کو میں بیٹھا سن رہا تھا ہمارے ڈیرے پر جالندر سے بھاگا کمیاز آپ سارا ہی خاندان کٹوا کے نکلا کیا خیال ہے یہ چھے لاکھ تو ایسے پڑا ہے اس سے زیادہ ہی ہوگا یہ تمہارے گریبان پکڑیں گے اس لیے بنایا تھا ملک کے جگہ 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 جہائی میں پیدا ہونے والوں نے ان نوحوں کی تھوڑی بہت صدا بازگشت سنی ہوئی ہے تمہیں کیا خبر کتنی جوانیاں رل گئیں کتنی ماں ہیں کتنی مائیں کتنے بیٹے کتنے باپ کتنی بہنیں کتنے سہاگ کتنی جوانیاں اس بھٹی میں جل کے گل کے راکھ ہوئیں پھر اس خطے کو وجود ملا کہنے کہ میں رات کو چلتا تھا دن کو چھپتا تھا کماد کے کھیت میں پیچھے سکھ آگے منزل کا پتہ کوئی نہیں کدھر جانا ہے رخ لاہور کا تھا پہنچ گیا دریائے ستلج اس وقت ستلج زندہ تھا اپنی روانیوں کے ساتھ بہتا تھا ایسے سویا ہوا ستلج نہ تھا اب آگے ستلج پیچھے سکھ یا کرپان پڑے یا پانی دو میں سے ایک ضرور ہے یا آگے موت یا پیچھے موت کہ میرے جی میں آیا سکھوں کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے پانی میں مر جاؤں تیرنا نہیں آتا تھا کہ میں نے ایک لکڑی اٹھائی اس کو آسرا بنایا میں نے کہا مولا زندگی ہے تو پار لگا دے تیرنا مجھے آتا نہیں کہ میں اس لکڑی پر بیٹھا اور ایسے ہی پانی کو پانی کو ہٹاتا ہوا تھوڑا تھوڑا آگے بڑھا جب ذرا سا میں بیچ گیا ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ سارا دریائے سطر لاشوں سے پھر کے بہ رہا تھا ان کو پانی نے کفن دیا انہیں سطلج کی مشلیوں نے قبر دی یہ تم سے پوچھیں گے بددانتوں سے پوچھیں گے ظالموں سے پوچھیں گے ان ناشنے والوں سے پوچھیں گے اور یہ ناش کی محفلیں سجانے والوں سے پوچھیں گے ہماری ہڈیوں کی کیا قیمت ہے ہمارے خون کی کیا قیمت ہے کاش تم اپنی تاریخ ہی پڑھ لیتے تاریخ اسلام چھوڑ دو لمبا موضوع ہے تاریخ پاکستان پڑھ لو اور نہیں تو نصیم حجازی مرہوم کی خاک و خون پڑھ لو میں نے سکول لائف میں خاک و خون پڑھی تھی ایک مہینہ میں روتا رہا تھا میرے ایک بھانجا تھا اس نے حفظ کیا داڑی مڑا دی مجھے بڑا غم کہ یہ ازنک ظالم نے کیا ظلم کیا اس نے کہیں خاک و خون پڑھی اس نے ایسی توبہ کی داڑی بھی رکھ لی پتلون بھی چھوڑ دی اپنی تاریخ کو بھلا دینے والی قومیں بے نشان ہو جاتی ہیں وہ وہ قافلہ ہوتا ہے پھر جس کی کوئی منزل نہ رہے وہ وہ راہی ہوتے ہیں جنہیں راستوں کی سمت کا کچھ پتہ نہیں رہتا کھانا پینا یہ زندگی ہے ہم کسی کام کے لیے آئے ہیں اور کیا ہوگا وہ لبس الحریر مرد رشم پہنیں گے اور کیا ہوگا وہ شربت الخمور شراب پی جائے گی اور کیا ہوگا اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو گالیاں بکیں گے دیوانہ کہیں گے اونٹوں کے لوگ تھے پتھروں کے لوگ تھے خچروں کے لوگ تھے کھوتوں کے لوگ تھے ہم راکٹ والے ہم راکٹ والے تمہارا نبی گدے پہ سوار رہا ہے سواری عزت کی چیز ہوتی تو میرے نبی کو اللہ براک ہر وقت حاضر کرتا اللہ کے نبی کے دو گدے تھے ایک انام عفیر تھا ایک انام یعفور تھا آپ کبھی اس پہ سوار ہوتے کبھی اس پہ سوار ہوتے پھر آپ نے خچر پر بھی سواری کی ہے ایک انام دلدل تھا ایک انام فضہ تھا پھر آپ نے اونٹنی پر بھی سواری کی ہے ایک انام عزبہ تھا ایک قنام شہبہ تھا ایک قنام جدعہ تھا ایک قنام قصوہ تھا پھر آپ نے ایک اونٹ پر بھی سواری کی ہے اس کا نام عسکر تھا پھر آپ نے امت کے مالداروں کو بھی گنجائش دے دی آپ نے گھوڑوں پر بھی سواری کی ہے وہ چھوٹے موٹے گھوڑیں بڑے آلی شان ایک گھوڑے قنام ورد تھا ایک قنام یعصوب تھا ایک قنام یعبوب تھا ایک قنام مرتجل تھا ایک قنام سکب تھا ایک انام صبح تھا ایک انام لزاز تھا ایک انام طراز تھا یہ سارے حسین گھوڑے تھے جن پر آپ نے کبھی کبھی سواری فرمائی کہ اگر میری امت کا کوئی مالدار اچھی سواری رکھنا چاہے تو میں گنجائش دیتا جاؤں کہ میں صرف غریبوں کا نبی نہیں ہوں مالداروں کا بھی نبی ہوں یہ جب سب کچھ ہوگا میں ساری کو ایک دفعہ دوبارہ دوراتا ہوں عزت تخزل فی ادو بلا جب حکومت کے کارندے بددیانت ہو جائیں گے خزانہ خود لوٹ لیں گے والامانت و مغنمہ عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے امانت کھا جائیں گے والزکاة و مغرمہ زکاة دینے والے زکاة دینا چھوڑ دیں گے وَتُعِلِّمِ الغیرِ الدین علمِ دین دنیا کمانے کے لئے ہوگا وَأَتَعَ الرَّجْلُ زَوْجَتَهُ لوگ بیویوں کے فرما بردار وَعَقَّ أُمَّهُ مَاوں کے نافرمان وَأَدْنَا صَدِيقَهُ دوست کا استقبال وَأَقْصَى عَبَاهُ بَابْكُ زَلِيلُ وَخْوَرْ کریں گے وَسَادَ الْقَبِيلَ تَفَاسِقُهُمْ قَبِيلِكَ سَرْدَارَ فَاسِقُ وَكَانَ رَئِيسِ الْقَوْمِ اَرْضَلُهَمْ حکومت نا اہل انسانوں کے ہاتھ میں وَأُقْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرْحِ ایک دوسرے کو سلام کریں گے بیچ میں نفرتیں چھپا کر وَرْتَفَتِ الْأَسْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفِ گانا بَجانا عام ہوگا گانے والیاں محترم ہوگی وَلُبِسَ الْحَرِیرِ اور رشم پہنا جائے گا وَشُرْبِتُ الْخُمُورِ اور شراب پی جائے گی وَالَانَ آخَرُ حَادِهِ لِأُمَّتِ اُوَّلَهَا